اسلام علیکم دوستو آج آج ہے میرا گیمی پی سی ہے اس کو میں جو ہے کلین کرنے والا ہوں اور یہ چار مہینے سے جو ہے کلین نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے اس ویڈیو کے لیے جو ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کس طرح اگر آپ لوگوں کو پی سی گندہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے فینز دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اس میں جو ہے ڈسٹ آئی ہے اور جو میں ٹولز استعمال کروں گا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا کیا ہم جو ہے چیزیں استعمال کریں گے اس پی سی کو کلین کرنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گندہ ہے جس طرح کہ کافی زیادہ یہ جو ہے گندہ ہو گیا ہے اور کچھ لوگوں کا تو خیر اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم گندہ ہو جاتا ہے لیکن یہ والا جو ہے اتنا بھی فیلحال مشکل نہیں ہے اس کو کلین کرنا اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کے ڈسٹ فلٹر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو آگے لگا ہوا یہاں پہ میش کتنی زیادہ گندی ہے اور اس میش میں دوستو اس والے کیس میں اس میں ہمیں ڈسٹ فلٹر جو ہے نہیں ملتا آگے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کا لگ رہا ہے یہ پی سی کافی زیادہ ڈسکسٹنگ ہے میرے حساب سے اور اس کو جو ہے ہم کلین کریں گے یہاں پہ میرے پاس دوستو ائر ڈسٹر ہے یہ آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں نون سے اور میں لنک ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں اگر آپ میرا کوڈ استعمال کرتے ہیں چینل کا تو آپ کو اور زیادہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور یہاں پہ کوئی سا بھی کلاث آپ لے لیں مایکرو فائبر کلاث اور یہ دو چیزیں ہیں جو ہم استعمال جس کا کریں گے اور پھر بعد میں آگے جا کے کیو ٹپس کا بھی استعمال کریں گے فین کو کلین کرنے کے لیے تو میک شور کہ آپ لوگ فین کو پکڑ کے رکھیں اس کو آٹو سپن نہ ہونے دیں کیونکہ اس کی وجہ سے فین بیرنگ اس کی خراب ہو سکتی ہے اور جس طرح کہ آپ دیکھ ساتے ہیں میں نے فین کو پکڑا ہوا یہاں سے اور ابھی ہم اس کو یہاں سے میں آن کرتا ہوں ائر ڈسٹر کو تو آپ دیکھ ساتے ہیں کتنی زیادہ ڈسٹ نکل رہی ہے آٹومیٹکلی اس کا سب سے زیادہ فائدہ دوستو یہ ائر ڈسٹر کا کہ یہ چارج ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کو پھر کین ائر جو ہوتا ہے بار بار خریدنا پڑتا ہے تو میں یہ والا پروٹکٹ ریکممنٹ کروں گا اگر آپ لوگوں کو پی سی کلیننگ جو ہے زیادہ کرتے ہیں آپ لوگوں کا کوئی کام ہے اس طرح کا پی سی کلیننگ کا یا پی سی ریپئر اور یہ سب ان چیزوں میں آپ لوگوں کو اس ڈیوائس کی کافی زیادہ ضرورت پڑھ سکتی ہے اور میں یہی استعمال کرتا ہوں اپنا پی سی کلین کرنے کے لیے تو آپ دیکھ ستیں کافی زیادہ ڈسٹ جو ہے اس میں سے نکل رہی ہے ابھی بھی تو اس کو ہم اسی طرح کلین کریں گے اور یہاں پہ نیچے سے بھی میں کرتا ہوں تو آپ دیکھ ستیں کتنی زیادہ ڈسٹ آ رہی ہے تو چار مہینے دوستو چار مہینے کے بعد جا کے میں اس کو جو ہے کلین کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ویڈیو میں کس طرح کا لگتا ہے پی سی آپ کا کچھ لوگوں کا اس سے بھی زیادہ جو ہے ڈسٹی ہو جائے گا پی سی ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ کے ساپ سے بھی اور یہاں سے اس کو بھی میں نے جو ہے بھی پکڑا ہے سائٹ سے تو یہ دیکھیں جس طرح کہ اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو آٹو سپن ہوگا جس کی وجہ سے فین جو ہے خراب ہو سکتے ہیں تو میک شور کہ آپ جو ہے فین کو پکڑ کے اس کو جو ہے اس کی کلیننگ کریں اور یہ میرا ڈسٹر بھی اس میں تنی ڈسٹی کہ اے ڈسٹر بھی دوستوں جو ہے وہ گندہ ہو گیا ہے اور دوستوں آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو فین ہیں سب سے زیادہ ڈسٹ جو ہے فیم میں جمع ہوتی ہے اور اس کی ہیٹ سنگ میں جو کہ کافی زیادہ مشکل ہے اس کو کلین کرنا پراپرلی کچھ لوگ جو ہیں اپنے یہ سارے جو ہیں اس کو اتار کے پھر کلین کرتے ہیں ڈیپ کلیننگ جس کو ہم بولتے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے اس ویڈیو میں فیلال تو اور میں زیادہ وہ پریفر بھی نہیں کرتا وہ اگر آپ کا پی سی ایکسٹریم گندہ ہو جائے تو تب آپ لوگوں کو ضرور پڑے گی کہ ایک ایک جو ہے اس کا کمپننٹ نکال کے آپ اس کو صاف کریں ابھی تو فیلال ہمارا اتنا زیادہ ایکسٹریم بھی گندہ نہیں ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ جس طرح کہ آپ دیکھ ساتے ہیں گرافیس کارڈ کے فین بھی نیچے سے ٹرپل فینز ہیں میں نے وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ سپین نہ کریں اور یہ سامنے والا دوستوں آپ دیکھ ساتے ہیں ہمارے پاس جو میش ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہوا ہوئے اور اس میں جو ہے اس میش کے ساتھ ہمیں کوئی بھی جو ہے ڈسٹ فلٹر نہیں ملتا جس کی وجہ سے پی سی جو ہے گندہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہاں سے جو ہے کرتے ہیں کلین لیکن میش پینل کا دوستوں یہ فائدہ ہے فرنٹ پر کہ آپ کو جو ائر فلو ہے کافی زیادہ اچھا رہتا ہے اور پی سی اس کے وجہ سے گرم بھی نہیں ہوتا تو کافی اچھا یہ جو ہے مجھے کیس لگتا ہے جن پی کا یہ میں نے علیہ کمپیوٹر مارکٹ سے اس کو جو ہے پرچیز کیا تھا اور کافی اس کا اچھا ائر فلو ہے جس کی وجہ سے ہیٹ نہیں ہوتا پی سی بلکل بھی تو اس کو بھی ہم یہاں سے ساف کر دیتے ہیں بلکل دیسی طریقے سے جو ہے ہم یہ پی سی ساف کر رہے ہیں اگر مطلب کوئی پروفیشنل طریقے سے اور بھی مزید جو ہے لوگ وہ پروفیشنل طریقے سے اس کو ساف کرتے ہیں پر میں آپ لوگوں کو ویسی دکھا رہا ہوں کہ آپ ایزی لی اپنے گھر میں اس کو جو ہے کس طرح کلین کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ والے فینس سب سے زیادہ گندے ہیں میرے ساپ سے دیول ڈیسٹ اس پر پڑی ہوئی ہے اس کو بھی ہم ساف کرتے ہیں اور ٹکنیک یہ ہے کہ میں اس کو بلو آؤٹ کروں گا یہاں سے یہ بیک سائٹ سے تاکہ سارا ڈیسٹ باہر کی طرف کو جائے نہ کہ اندر کی بجائے کہ ہمارے گرافکس کارڈ پر پڑے یا اور کسی پر پڑے پروڈکٹ پر تو اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں پھر اور ان کو بھی دوستوں میں نے ہولڈ کیا اور یہ اس میں دو سپیڈ موڈ ہیں جس میں یہ اور زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے مطلب اور زیادہ بلو آئر فاسٹ کرتا ہے اور ایک نارمل والا ہے اور اس میں لائٹ بھی ہے دوستوں اگر آپ لوگوں کو لائٹ کی بھی ضرورت ہے تو آپ اس میں اسی ائر ڈسٹر کے اندر لائٹ بھی آپ کو مل جاتی ہے تو یہاں سے بالکل میں اچھے طریقے سے کر رہا ہوں صاف اور دوستوں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ لوگ کونسی ٹولز استعمال کرتے ہیں اپنا گیمی پی سی کلین کرنے کے لئے اور کتنے عرصے بعد جا کے آپ لوگ اپنا گیمی پی سی کلین کرتے ہیں میرا تو چار مہینے بعد جا کے میں نے کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کتنی زیادہ ڈسٹ بلڈ اپ ہو جاتی ہے تو فین میں کافی زیادہ بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ٹاپے بھی آپ دیکھ ستے ہیں ایدر سے بھی کافی زیادہ گندہ ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے ائر یہاں پہ کہنا میں سوری فلٹر انہوں نے دیا میں ڈسٹ فلٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سپن ہو رہے ہیں اس کو خیر آپ لوگ بلکل بھی ایسا نہ ہونے دیں زیادہ اس کو سپن نہ کرنے دیں کوشش کریں کہ آپ لوگ جب بھی اپنا جو ہے فین کلین کریں تو لازمی آپ جو ہے اس کو پکڑ کے کلین کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی کافی بہتر ہے لیکن ہم پھر اس کو دوبارہ کلین کریں گے مایکرو فائبر کلوت سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے تو کافی زیادہ بہتر لگ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ خالی ابھی میں نے اس کو جو ہے ائر ڈسٹر سے اس میں جو ہے ائر ڈسٹر سے کلین کیا ہے ابھی ہم جو ہے اس کو کپڑے سے کلین کریں گے تو دوستو اب جو ہے میں یہاں پہ لیتا ہوں مایکرو فائبر کلوت آزمی آپ لوگوں کو چاہیے یہ آپ اس کو مطلب صرف ائر ڈسٹر سے نہیں کلین کر سکتے اگر آپ کی ڈسٹ زیادہ ہے پی سی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں کس طرح کلین کر رہا ہوں بلکل ہم لوگ جو ہے فول ٹائم اس میں دیسی سٹائل آپ کہہ لیں اس کو جیسا بھی کہہ لیں کافی زیادہ لوگ اس طرح بھی اس کو جو ہے کلین کرتے ہیں پی سی کو اپنے اور ساری جو ہے میں نے کیبلز اتاری ہوئی دوستو کوئی بھی آپ لوگ کیبل اس میں نہیں پلک کریں گے ساری کیبل اس کو جو ہے آپ لوگ اتار دیں گے میں ایک شور کے کوئی بھی جو ہے ڈیوائس آپ کا کنیکٹ نہ ہوا ہو ایش ڈی امائے بھی کنیکٹ نہ ہو یا نیٹور کیبل بھی جو ہے ساتھ میں کنیکٹ نہ ہو اور آپ پاور بٹن اوپر والا اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے کہ ساری الیکٹری سٹی جو ہے ڈس چارج ہو جائے یہاں سے تو اس کو بھی میں یہاں سے کرتا ہوں کلین اور یہ فین کے سب سے مشکل پارٹ دوستو یہ ہے اس کی بھی ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے فین کے اندر سے کلین کرنا ہے ابھی تو میں خالی اس کو ویسی ہی ساف کر رہا ہوں ہر جگہ سے تو ہارڈ ڈس بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں کلین اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مشکل ہے فین کے اندر والی سائٹ پر کرنا کیونکہ یہ کرو ہے فرنٹ سے اور میں آپ لوگوں کو اس کی ٹیکنیک بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو صاف کرنا ہے کافی زیادہ آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے پی سی کلین کرنے کے لیے اور جو ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں ان کو تو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلٹر ہے اوپر والا یہاں پہ بھی فلٹر لگا ہے اس سے بھی ہم یہاں سے صاف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈسٹ ہے ایدھر بھی اور اس کو بھی جو ہم ابھی یہاں سے اپنے الیکٹر کے ڈسٹر سے کرتے ہیں صاف تو دوستو اگر آپ نے بالکل پروپر صاف کرنے اپنے فینس تو آپ یہ کیو ٹپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے اندر کی سائٹ سے اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ زیادہ نہیں ضائع کرنا چاہتے تو میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹیکنیک بتاتا ہوں جس سے آپ لوگ ایک ہی صرف کیو ٹپ سے اپنے فینس کلین کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا بیسکلی یہ ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کافی زیادہ فینس جو ہیں ڈسٹ اس میں کافی زیادہ جمع ہوئی ہے تو اس کو میں یہاں سے صاف کرتا ہوں اور یہ صرف الیکٹر کے ڈسٹر سے آپ لوگ نے اس کو بلو نہیں کر سکتے آپ کو لازمی صاف کرنا پڑے گا کلاث سے یا کیو ٹپ سے تو کیو ٹپ کی ٹیکنیک میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں مایکرو فائبر کلاث اپنا لیں اس کو آپ لوگ کیسے اس طرح مطلب کر دیں رول کر کے اور تاکہ ایزیلی آپ اس کو جو ہے گریپ آپ کی اچھی ہو جائے پیچھے سے پھر پکڑ کے آپ لوگ آرام سے جو ہے دوستو اس کو فینس کو اپنے کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آرام سے سایڈ پر جا رہا ہے اور کلین بھی ہو رہا ہے ایک دم پرفیکٹ طریقے سے تو مجھے یہ ٹکنیک کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اس سے کافی بار جو میں کلین کر چکا ہوں اس طرح آپ کی کیو ٹپ بھی زیادہ زیادہ نہیں آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت پھر پڑے گی اور یہ بلکل ایک دم پراپر طریقے سے جو ہے کلین ہو جائے گا تو دوستو اوورال اگر ہم دیکھیں پہلے سے کمپیریزن کریں کافی زیادہ یہ جو ہے حد تک کلین ہو چکا ہے اگر پہلے ہم بات کریں کافی زیادہ اس میں ڈس تھی تو آپ دیکھ ستے ہیں کس طرح کا لگ رہا ہے پی سی اب یہ جو ہے پارٹ سب سے زیادہ مشکل اس کا ہیٹ سنگ کا اس کو ڈس کرنے کے لیے آپ کو اس کو اتارنا پڑے گا پھر آپ کو پراپر طریقے سے اس کو جو ہے کلین کرنا پڑے گا وہ ہم فیلال نہیں کریں گے کیونکہ حد سے زیادہ ایکسٹریم بھی ڈسٹی نہیں ہے یہ یہاں نیچے سے آپ دیکھ ستے ہیں اب کچھ بھی نہیں بالکل ایک دم کلین ہو چکا ہے اور اوورال اگر ہم بات کریں کافی زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہے دیکھنے میں فرنٹ سے بھی آپ لوگ جس طرح کے دیکھ سکتے ہیں میش کافی زیادہ گندہ تھا اور یہ والے فینز کافی زیادہ گندے تھے اور اب کافی زیادہ کلین مطلب اچھے لگ رہے ہیں ایک دم آپ لوگوں کو کلین کرنا چاہیے میکسیمم میرے ساتھ سے تین مہینے بعد آپ کر سکتے ہیں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے ڈیپینڈنگ اون کیس کے آپ کا کیس کس طرح کا ہے تو بھائیوں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں کمنٹ کر دیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل پر کمنٹ ضرور کیا کریں اور بہت بہت شکریہ دوستان ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ